تو آج میرے پیچھے آپ یہ جو منظر ہے اس کو بدلاوا دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے بدلاوا ہے کہ جو میں پہلے پارک میں جاتا تھا اس کو میں نے بھی چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایک نظارہ بار بار آ رہا ہے تو میں نے وہ نظارہ چینج کیا ہے اور یہ نظارہ کیسے چینج ہوا ہے کہ ناظرین یہ ایک میرے گھر کے پاس چپی ہوئی جھیل تھی اس کے آگے پیچھے بہت سارے گھر تھے اور مجھے اس کا ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن آر یہ میرے سامنے جب تھوڑی سی میں نے اس پیس سرچ کی تو یہ جھیل میرے سامنے آگی تو جو البرٹا سے لے کر آپ بریٹش کولمبیا تک جاتے ہیں تو یہ علاقہ جھیلوں سے خوبصورت جھیلوں سے بھرا ہوا ہے اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جو سٹریمز ہیں نا وہ کینیڈا کے امیگریشن پراسس میں بھی بھری ہوئی ہیں تو جفت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تلاش کرنی ہیں کہ آپ کے مطابق وہ کیا ہیں ٹھیک ہے اور کیسے ان میں اپلائی کیا جائے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ریگولیٹڈ کنسلٹن سے رابطہ کریں سیدھی سی بات ہے ابھی یہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں ایک بہت ہی اہم سٹریم جو کنیڈا نے اناؤنس کی ہے اس کے حوالے سے میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ جو ویزا اپلائی کرتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر تو اس کو کیسے آپ لوگوں نے خود اپلائی کرنا ہے یہ میں بقاعدہ اس ویب سائٹ پر جا کر بتاؤں گا کہ آپ اس طرح یہ جا کر خود اپلائی کر سکتے ہیں کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس سائٹ سے آپ کسی بھی قسم کی اتھنٹیک انفارمیشن کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ جھیل دھونڈی ہے آپ بھی اس ویب سائٹ پر جو کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے www.canada.ca اس پر جا کر آپ اپنے مطلب کی کوئی بھی انفارمیشن کیسے حلسل کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ناظرین مجھے بہت زیادہ میسج رسیب ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ انفارمیشن کے لیے مجھے میسج رسیب ہوئے کہ میں نے اپنا جو نمبر چینج کر دیا اور ابھی اپنے پیج پر میں نے ویٹس ایپ نمبر ڈال دیا ہے کہ اس میں سے جو کام کے ہوں گے جن کو اتھنٹنگ ہوگے جو کسی ضرورت ہوگی میں ان کو انفارمیشن دے دوں گا باقی جو انفارمیشن چاہیے جن کو وہ اس ویڈیو پر جائیں یوٹیوب کے میرے چینل کے سبسکرائب کریں ان کو بتا دوں گا وہاں پہ ویڈیو پڑی ہوگی تو اپنی مرضی سے جا کر خود وہ انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے کہ وہ کون سا سٹیم ناؤنس کر دیا ہے کینیڈا نے کہ جس میں بڑی ایزی لی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے تو ناظرین کینیڈا میں بہت زیادہ کمی ہے ٹیکنیکل سکیلڈ لوگوں کی یہاں پر زیادہ تر جن کا ویزا لگتا ہے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر وہ آتے تو ہیں لیکن ٹیکنیکل سکیلڈ نہیں ہوتے کینیڈا میں بہت بڑی شارٹیج ہے ٹیکنیکل سکیلڈ ورکرز کی تو ان کی کوشش بھی ہے کہ جس کلڈ ورکرز ہیں ان کو بلائی جائے اب ایشو یہ آتا ہے کہ جو سکیلڈ ورکر ہیں وہ زیادہ تر ایزوکیٹڈ نہیں ہیں ان کے جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے اور جو لوگ دوسرے پڑے لکھے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ٹیکنیکل جاب نہیں کر پاتے سکیلڈ جاب نہیں کر پاتے ویسے جو سکیلڈ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر جاب ڈائریکٹ نہیں کر پاتے ان کو ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ کرنا پڑتی ہے سرٹیفکیشن کے بعد وہ ایبل ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر جاب کر سکیں اگر وہ ویزٹ پر بھی آ رہے ہیں پھر بھی ان کو سرٹیفکیشن کرنا پڑتی ہے سرٹیفکیشن کے بعد وہ کام کر سکتے ہیں اور اگر کسی ایمپلائر کے پاس ان کو جاب مل جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کا جو ویزٹ ویزا ہے وہ ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے عام ویزٹر سے جو سکیلڈ ٹریڈ ورکرز ہوتے ہیں ان کا ذرا جلدی کام ہوتا ہے کیونکہ کینیڈا کے ہر صوبے میں سکیلڈ جو لیبر ہے ان کی بڑی شارٹیج ہے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے پروگرام کافی لوگوں کو اس کے حوالے سے پتا ہے لیکن کنفیوزڈ ہیں اس میں کنفیوزڈ کیا آ رہی ہے کہ کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے کہ جو یو ایس کے ایچ ون بی ون ویزا ہولڈرز ہیں وہ کینیڈا میں بھی آ سکتے ہیں لوگ سمجھ رہی ہیں کہ جو کینیڈا ہے اس نے اپنا کوئی پروگرام اناؤنس کر دی ہے جی کہ ایچ ون بی ون ویزا ہولڈر ہے تو وہ اس کا کوئی ویزا یہ دیں گے کینیڈا والے ایسا نہیں ہے جو لوگ یو ایس میں ایچ ون بی ون ویزا رکھتے ہیں ان کو ویزا ملا ہوا ہے وہ یو ایس سے سے یہاں پر آ سکتے ہیں اور کینیڈا نے اس کے لیے بقاعدہ پروگرام کا اناؤنس کر دیا ہے پروگرام چل چکا ہے یہ اس طرح کینیڈا بہت سارے اور بھی پروگرام جو اناؤنس کر رہا ہے آج مختلف سٹریمز ہیں جس میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پر انفارمیشن دی جا رہی ہے بلایا جا رہا ہے اس طرح جو ڈیجیٹل نومیڈ ہے اس کے لیے بھی ایک سٹریم ہے وہ بڑا اچھا ایک منصوبہ ہے جو لوگ ڈیجیٹل قابلیت رکھتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اس کے لیے میں ایک الگ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کو اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل دی جائے اس طرح کی چار پوانچ اور سٹریمز ہیں وہ بھی اناؤنس کی گئی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کا جو مقصد تھا کہ وہ میں بتا دوں کہ جو ایچ ون بی ون ویزا ہے وہ صرف صرف جو یو ایس ویزا ہولڈرز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر باقیوں کے لیے جو ٹیکنیکل سکلڈ ورکرز ہیں لیبرز ہیں ان کے لیے کینیڈا نے کافی سارے سٹریمز اپنی بھی اناؤنس کی ہوئی ہے جس میں وہ اگر تو وہ ان کے پاس اپنی ویریفائی ایبل ڈیپلومہ ہے ٹیکنیکل کا بہت سارے اس میں انہوں نے بتایا ہوئے ہیں کہ یہ یہ شعبے ہیں ان میں اگر آپ کے پاس اتنی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اتنا آپ کے پاس اس کا ڈیپلومہ ویریفائی ایبل ہے تو آپ جو ان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور سیٹفکیشن لے کر یہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ جو ایچ ون بی ون ویزا ہے یہ جسٹ یو ایس ویزا ہولڈرز کے لیے ہے اور ان کا ویزا لگ جائے گا کیونکہ یو ایس بڑی کافی جونسی ہے کیا کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے بعد وہ ویزا دیتے ہیں تو جب وہ اتنا زیادہ انویسٹیگیشن آلیڈی ان کی ہو چکی ہوتی ہیں تو کینیڈا کا ویزا بھی ان کا بہت جلد لگ جائے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں فیس بک چینل کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں آپ کا بہت شکریہ تینکیو